اور میں تو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر ایم آشد دودین ایویسی صاحب مہاراست میں جتنے مسلمان کینڈیڈٹ کے سامنے انہوں نے مسلمان کینڈیڈٹ کھڑے کی ہے آپ وہ سب کو بٹھا دیجئے میں اپنا فارم ویڈرو کر لوں گا دوستو گریٹ ڈینی ٹی وی میں آپ کا بہت بہت استقبال ہے اور ہم آج اس وقت پھر موجود ہے ایکٹر ایجاز خان کے ساتھ میں جنہوں نے بائک اللہ سے امیدواری کا پرچہ داخل کیا ہے آزاد امیدوار کے طور پر اور دوستو آئی ہم ان سے بات کرتے ہیں کچھ اسی بارے میں کچھ شکایتیں ہو گئی تھی لوگوں کو ایجاز خان صاحب سے اور اسی کو کلیریفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آئیے ان سے بات کر دیں سر آپ نے یہاں سے امیدواری کا پرچہ داخل کیا اور جیسے کہ آپ نے مومرہ سے بھی الیکشن لینڈ کی خواہش ظاہر کی تھی اور اب مومرہ سے خبر آ رہی ہے کہ وہ جو امیدوار تھے گنجن سیٹ وہ اپنا پرچہ ویڈرول کر کے انہوں نے ایمائی ایم سے امیدواری اپنی رت کروا دی تو سر کافی ہنگامہ ہو گیا اس پر اتل پتل مچ گئے مومرہ میں کیا کہیں گے سر اس بارے میں گنجن یا بلبل اس کا نام ہی بلبل سیٹ ہو گیا ہے وہ بلبل تھی وہ تو اڑنے والی تھی مجھے پتہ ہی تھا اور میرا تو میں نے فیس بوک پیج پہ کلیریفائی کر دیا ہے میرے پیج پہ ہی میں بول دیتا ہوں کہ مجھے مومرہ کیوں نہیں پہنچنے دیا گیا اور کیا ہے وہ کیا کیا سڑین پر ہوئے خیر اللہ نے عزت رکھی کہ یہاں پہ تو میرا فارم ایکسپٹ ہو گیا اور یہاں کے لوگوں کو بھی میری ضرورت ہے اور یہاں پہ بھی میں وہی کام کروں گا جو وہاں کر رہا تھا بھائی پاور چاہیے کام کرنے کے لیے یہاں سے کرو وہاں سے کرو وہاں پہ تو آپ نے دیکھا کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے اجاز بھائی کچھ لوگوں کو یہ شکایت ہو گئی ہے کہ اجاز خان صاحب نے وارث پتھان کے سامنے فارم مرکے کہ میرے چٹے سے ظاہر کی ہے نابالک پن ظاہر کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اب تو ووٹ کٹیں گے وارث پتھان کے سامنے ایم آئی مجلس کو برباد کرنے کے لیے آگیا ہے اجاز خان کیا جواب دینا چاہیں گے سب میں سب سے یہ کہہ دوں پہلے کہ میرے بھائیوں میرے یاروں میرے پیاروں تم کو صرف اجاز خانی دکھائی دے رہا ہے تمہیں اصدددین ویشی صاحب نہیں دکھائی دیرے بھائی میں نے کوئی میری کوئی ایم سے دشمن ہی تھوڑی ہے بھائی میں یہاں وارث پتھان کے اپوسٹ لڑنے تھوڑی آیا ہوں میرے بھائی میں یہاں سے الیکشن اس لیے لڑ رہا ہوں کیونکہ مجھے یہاں پہ فارم میرا ایکسیپٹ ہو گیا میرے یہاں کے دوستوں نے یہاں کے لوگوں نے بولا کہ آپ یہاں سے لڑ لیجئے دوسری بات میں آپ سے یہ کلیریفائی کر دوں جو پوری دنیا میں دیکھو آپ کو مہاراست کا الیکشن کا کچھ پتہ نہیں ہے آپ لوگ کھالی ہندوستان سے بیٹھ کے کمنٹ کر رہے ہیں ایم آئی ایم والو میں آپ سے یہ کہہ دوں میرے بھائی تمہارے اصدددین ویشی صاحب نے ایم آئی ایم نے سارے مسلمان جو سٹنگ ایم ایل ہے ہندوستان کے اندر مہاراست کے اندر سارے سٹنگ ایم ایم ایل ہے جو مسلمان جو ہے اچھے پاورفل ان کے اپوزٹ بھی ایم ایم نے مسلمان کینڈیڈیٹ کھڑا کیا ہوا ہے اس کا جواب ہے آپ کے پاس وارش پتھان کے اپوزٹ میں آ گیا تو سب کو ٹنگ 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 ہو رہا ہے ووٹ کاٹ نے آیا یہ ہے ووٹ کٹر ہے ارے میرے بھائیو یہاں پہ ایک رئی سیکھ کر کے بہت اچھا بہت ہی اچھا جیتنے والا کینڈیڈیٹ جس کو اس کے لیے یہاں پہ عورتیں روئی ہیں اس کے لیے یہاں پہ بزرگ روئے ہیں اس نے یہاں دھائی سال سے کام کیا ہے اس کو ہٹا دیا گیا مطلب آپ کا کہنا ہے کہ اگر رئی شیخ صاحب یہاں سے کھڑے ہوتے تو آپ پھر بھی کنٹیس کرتے ہیں میں اللہ کی قسم گھر بیٹھتا میں نہیں کنٹیس کرتا میں سپورٹ کرتا میں نے ایم ایم والوں کو بھی بولائی کہ میں سپورٹ کروں گا وہ دور دور سے فون آ رہے لیکن ان کے صدر صاحب منع کی ہوں گے اجاز خان کو مت بلاو تو کیا ٹھیک ہے یا سر ایک انٹرویو میں ہم نے ممرہ کی امید باری کے متعلق سے سوال کیا تھا کہ تین نام چل رہے تھے اصد صاحب سے سوال کیا تھا ہم نے سپریموں سے کہ سر اجاز خان سیف پٹان اور نعیم خان یہ تین نام تھے ممرہ کوسا سے جنہیں ٹکٹ جو کافی اچھلا جا رہے تھے لوگوں کی خواہش تھے کہ انہیں دیا جائے کافی ممرہ لوگوں کی تمنہ تھی لیکن سر ایسا ہے کہ اصد صاحب نے ایک تیخہ جواب دیا اور ایسی صاحب نے انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں میں نے کس کو ٹکٹ دیا ہے اور آپ ایک جن ہاں candidate بنیا آپ journalist رہی ہے کیا کہیں گے سر candidate پہچانیے تو صحیح sir please چلو آپ کا ٹھیک ہے آپ بہت ہی آپ کو دور دکھائی دیتا ہے آپ بڑے سمجھدار ہے سلجے ہوئے ہے تو آپ کو بل بل کے اندر وہ بل بل نہیں دکھائی تھی جو اڑنے والی بل بل سر سر آپ بیریسٹر ہے آپ لندن سے پڑھ کے آیا ہے سر آپ نے اتنی پڑھائی کیے ایک عام آدمی کہیں نوکری کیلئے جاتا ہے نا سر تو اس کا بھی انٹرویو لیا جاتا ہے سر اور وہ انٹرویو میں اس کی بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہے سر میں بتا رہا ہوں سر اگر بل بل سیٹ سے بچہ بھی بات کرتا انٹرویو میں آپ کا بیٹا ہے اگر آپ اس سے انٹرویو کروا دیتے تو بھی وہ بل بل کو فیل کر دیتا سر تو سر انٹرویو تو لیا کریے آپ سیف پڑھان کو ٹکٹ دیتے یا مجھے دیتے ون سائید آپ کے امائیام آپ سیڑ سیڑ جیتانے کیلئے ٹکٹ دے رہے سر یا مجھے سمجھ نہیں ہرا سر کس لیے آپ ٹکٹ دے رہے سر کوئی اور ریزن ہے ٹکٹ کا سر تو پلیس بتا دیجئے ہم وہ بھی کر دیں گے انشاءاللہ سر آپ پر ایک ایک ویڈیو بارے لو آپ کا اس سے بھی لوگوں میں کافی آپ کے خلاف آکروش پایا جا رہا ہے کافی سوشل میڈیا پر ٹویٹر پر فیس بک پر مومرہ والوں کی طرف سے بھی یہ بات ہو گئی کہ ایجاز خان ویروڈیو سے مل گئے ہیں ایجاز خان بگ گئے ہیں ایک ویڈیو بارے لو آپ سٹنگ ایمیلے کی گاڑی سے نکلے جو نہیں بھگا اسے بدنام کر دو دیکھو جو بھگ گئے اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں بول رہا ہے میں جب گاڑی سے نکل رہا ہوں میرا چہرہ دیکھا بھگنے والا ایک دم خوش خوشال اترتا ہے میں منہ ساحل اور آتی پٹیل یہ دونوں نے مجھے بہت ریکویسٹ کر کے بولایا تھا کہ بھائی یہ بہت مسلمانوں کا کام کرتا ہے بہت اچھا نیتا ہے مسلمان اس سے بہت محبت کرتے آپ کو کچھ لوگ آپ کے کان بھر رہے جو ایم ایم کے ان کے روڈ تھے کہ جو ایم ایم کے دلال ہے وہ لوگ آپ کے کان بھر رہے لیکن میں نے مانا نہیں میں نے بلا نہیں انہوں نے بلا بھائی آپ میری جیم کی اوپننگ کے لیے آئے تھے منہ ساحل نے یہ ایک بار پانچ مٹ کے لیے مل لیجئے پھر آپ کچھ جو ہویا وہ کر لینا میں ملا مجھے سمجھ میں نہیں آیا اس کے باوجود میں ممرا والوں کو بول دوں اگر میں بگیا ہوتا اگر وہ لوگ بولتے پانچ ستمبر کو میں بگ گیا تو چھے تاریخ سے تو میں نے اور زیادہ ہواٹ کی خلاف وڈیو بنائے اور مانگا انڈ تک بولا اس کے بارے میں تو بگنے والے بولتے نہیں ہے بھائی کیونکہ نفرت کے بہزار میں پیار نہیں ہو سکتا اور جو بگ گیا وہ خریدار نہیں ہو سکتا یہ بھی ایک بہت بڑی ساجیس ہوئی لیکن اللہ نے میری عزت رکھی اگر بگیا ہوتا تو پتہ ہے آپ کو کہ لوگ ساری چیزیں ڈال دیتے ہیں صرف وہ نہیں ڈال دے تو خیر مجھے کسی کو کلیریفائی کرنی کی ضرورت نہیں ہے میں جانتا ہوں میرا اللہ جانتا ہوں میرا ایمان اور باقی رہی چیزیں ممرا والوں کی میں آپ کے ساتھ ہوں بھائی بات دعا کرو کہ میں یہاں سے جھت جاؤں میرا اللہ کے بندے انچیو بھی اور لیول پہ جائے اور میں آپ لوگوں کے کام آسکو کہیں سے بھی انشاءاللہ تعالی اجاز بھائی آپ کا ایک ویڈیو آئیلو تھا دو دن پہلے اس میں آپ نے کہا تھا کہ آپ ایم آئی ایم کے امیدواروں کو جہاں بھی ضرورت ہوگی ایم آئی ایم کو یا مسلمانوں کو آپ ان کے لیے مدد کریں گے آپ حاضر رہیں گے ان کے لیے کیا کہیں گے سلام میں ابھی بھی وہی کہا یار میں ہمیشہ حاضر رہوں گا بھائی میری کوئی ایم آئی ایم سے کوئی دشمن نہیں ہے مجلس سے میرا کوئی دشمن ہی تھوڑی ہے یار میرا کوئی پرابلم نہیں میکن کچھ سوال ہوتے ہیں اور کیا سوال نہیں پوچھیں ہمارے نبی نے بھی کہا تھا کہ اگر تم کو کسی سے کوئی سوال ہے کوئی چیزیں تو تم پوچھو یا سوال بھی نہیں پوچھ سکتے کہ صدر نے جو بول دیا وہ فائنل پتھر کی لکیر ایسا نہیں ہو سکتا بھائی ایسا نہیں ہو سکتا ایم آئی ایم کے کینڈیڈیٹ مجھے چاہتی ہے اگر میں تمہیں سپورٹ کروں میں آؤں گا آپ کے ساتھ جہاں بولو کہ وہاں آؤں گا ابھی تو صرف مہاراست کا الیکشن ہے بھی بہت سارے اندوستان کے الیکشن باقی ہے میں آپ لوگوں کے لئے آؤں گا بھائی سر آخر میں بائیک اللہ اور ممراہ دونوں کی عوام کے لئے آپ کا کیا میسیج ہے میں یہی کہوں گا کہ مجھے آپ کی سیوہ کرنی ہے جو میرے ساتھ ہوا اتنے ٹائم سے کہ کچھ آواز اٹھاؤ یا کچھ بولو تو جیل میں ڈال دینا میری آواز کو بند کر دینا کیا رہتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی کوئی پاور ہے آپ اگر اسیمبلی میں بیٹھے ہو تو آپ کے ساتھ یہ سب نہیں ہو سکتا آپ سمیدان کے حساب سے بہت چلہ کے آواز اٹھا سکتے ہو تو اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے میں آپ کی آواز تھا میں آپ لوگوں کی آواز ہوں میں اسیمبلی میں بیٹھ کے آپ کے لئے آوازیں اٹھا سکتا ہوں تو مجھے ووٹ دیجئے میں یہ نہیں کہتا وارش پتھان کو ووٹ مند دیجئے اگر آپ دونوں کے پاس چوئیس ہیں میں اور وارش آپ دونوں میں سے کسی کو بھی جیے ووٹ میں تھوڑی نہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے ہی ووٹ دے دیجئے آپ کی اپنی چوئیس ہے یار اگر آپ کو لگتا ہے پانچ سال میں انہوں نے کام کیا ہے پانچ سال میں انہوں نے پروگریس کیا ہے پانچ سال میں راستے بنائے ہے جوب دلائی ہے پانچ سال میں انہوں نے ڈیولپمنٹ کیا ہے تو آپ انہیں ووٹ دیجئے پلیس تھانک یو اور میں تو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر ایم آسد الدین ایویسی صاحب مہاراست میں جتنے مسلمان کینڈیڈٹ کے سامنے اس میں انہوں نے مسلمان کینڈیڈٹ کھڑے کی ہے آپ وہ سب کو بٹھا دیجئے میں اپنا فارم ویڈرو کرلوں گا اور بہت شکریہ تو یہ تھے ایکٹر اجاز خان صاحب جو کہ بائیک اللہ سے ایم آلے کے امیدوار بھی ہیں انہوں نے ایک بات صاف کی کہ ان کی ایم آئی ایم سے یعنی کہ مجلس احتحاد المسلمین سے کوئی دشمنی نہیں ہے اگر ضرورت پڑی ان سے جو خدمت ہو سکی وہ اس پارٹی کے لئے کریں گے اور ان کا کہنا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ مسلمانوں کے لئے اس ملک کے لئے کام کر دے رہیں گے کیمرمن سمیر سید کے ساتھ آدھل خان گریٹ ڈینٹ ڈی ویڈی موسیقی